نمازکار میں ہوں شمز طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات نبے کے دشک میں دیش کے سب سے بڑے سکس سکینڈل کے طور پر پچھلے ہفتے تک اجمیر سکس سکینڈل کا نام ہی لیا جاتا رہا ہے لیکن اب دیش کے پور پردھان منطری کے پوتے کے ساتھ جس سکس سکینڈل کا نام جڑا ہے وہ شاید اب تک کا اس دیش کا سب سے بڑا سکس سکینڈل ہے انتیس سو چھپتر اشلیل ویڈیو والے سکس سکینڈل کا سچ کیسے سامنے آیا اور یہ پوری کہانی ہے کیا آئیے جانتے ہیں ایک سفید پوش پتا پتر کی چھوڑی انگینت ماسوم اور بیبس لڑکیاں اور دو ہزار نو سو چھپتر اشلیل ویڈیو والا پینڈ رائی کرناٹک کی سیاست میں جس کہانی نے ان دنوں بھوچال لا دیا ہے اس کا لبو لواب کچھ یہی ہے ماملہ دیش کے پور پردھان منطری ایچڈی دیوے گوڑا کے پریوار سے جڑا ہے اور نشانے پر ہیں خود دیوے گوڑا کے بیٹے ایچڈی ریونہ اور ان کے پوتے پرجوال ریونہ پرجوال پر اپنے ہی گھر میں نہ صرف انگینت لڑکیوں کے ساتھ یون شوشن کرنی بلکہ ان کا اشلیل ویڈیو بنا کر انہیں ڈھرانے دھمکانے کا سنسنی کھیز الزام اور اب پرجوال کے آپتی جنک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے لگے چونکہ ماملہ ہائی پروفائل ہے یون شوشن کا شکار ہوئی لڑکیوں کی تعداد اب تک صاف نہیں ہے جبکہ قریب تین ہزار اشریل ویڈیوز سامنے آ چکے ہیں تو ایسے میں ماملے کے سامنے آتے ہی راجے سرکار نے ایک ایسائیٹی بنا کر اس کی تفتیش شروع کرنی لیکن جیسا کی اکثر ایسے بڑے ماملوں میں ہوتا ہے سکینڈل کے لائم لائٹ میں آتے ہی کہ اس کا کنگ پنگ یعنی الزاموں کے گھیرے میں موجود پراجول ریونہ دیش چھوڑ کر بھرار ہو چکا ہے خبر ہے کہ وہ جرمنی میں ہے اب سوال یہ ہے کہ اس جناوی موسم میں آخر اس مہا سیکھ سکینڈل کا کھلاسہ کیسے کیسے پہلی بار دیوے گوڑا یا یوں کہیں کہ ریونہ پریوار میں چلتے اس کالے کاروبار کا سچ سامنے آتے آخر پتہ پتر کی اس جوڑی نے کیسے اور کن لڑکیوں کو اپنے نشانے پر لیا ان کا یون شوشن کیا اور ان کے ویڈیوز بنایا اور ایسا کرنے کے پیچھے دونوں کا مقصد کیا دیا تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اب سے کوئی دس روز پیچھے چلنا ہوگا دوسرے چرن کی ووٹنگ سے کوئی پانچ روز پہلے 20 اپریل 2024 دیش کے الگ الگ حصوں کے ساتھ ساتھ 26 مئی کو کرناٹک کے چودہ لوگ سبحہ سیٹوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے جانے چناؤ پرچار پورے شباب پر تھا نیتاؤں میں آروپ پرتیاروپ کا دور بھی چل رہا تھا لیکن اسی بیچ حاصن سے انڈیا کے پارٹنر جنتا دل سیکیولر کے پرتیاشی اور پورو پردھان منتری ایچ ڈی دیویگوڑا کے پوتے پرجوال ریونہ کے کچھ آفتی جنک ویڈیوز ووٹس ایپ پر تہرنے لگ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے کرناٹک میں وائرل ہو گئے اس بیچ چناؤں بھی ہوئے اور ریونہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ووٹ مانگتا رہا لیکن شاید اسے اپنے آنے والے وقت کا احساس ہو چکا تھا ادھر چناؤں ختم ہوا اور ادھر ریونہ دیش سے باہر جرمنی کے لیے اڑان بھر چکا تھا پھلال اس کیس میں پرجوال اور اس کے پتا ایچ ٹی ریونہ کے خلاف ان کے گھر میں کام کر چکی ایک پیڑیت محلہ نے ایک ایف آئی آر درج کروائی جس میں پتا پتر کی کرتوتوں سے جڑے کئی ویسپھوٹک اور چونکانے والے کھولاسیں اس ایف آئی آر کے ذریعہ آپ کو ریونہ پریوار میں چلتے سیکس کینڈل کا ایک ایک سچ بتائیں گے لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بند کمرے میں چلتا یہ سارا کھے کارتی گوڑا نام کا ایک شخص ریونہ پریوار کا پورانا ڈرائیور ہوا کرنا تھا اس نے قریب پندرہ سالوں تک ریونہ پریوار کی گھاڑیاں چلائی لیکن دھیرے دھیرے پرجوال اور اس کے پتا ایچ ٹی ریونہ سے اس کے رشتے خراب ہونے لگے اور اس نے نوکری چھوڑ دی کارتی کی مانے تو ریونہ پریوار نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا اور ویرود کرنے پر پرجوال نے اس کے اور اس کی پتنی کے ساتھ مارپیٹ بھی وہ اپنے ساتھ ہوئی اس زیادتی کے خلاف انصاف چاہتا تھا چونکہ اسے ریونہ پریوار کے کالے کرتوتوں کی خبر تھی اس نے الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ ریونہ کے اشلیل ویڈیوز سے بھرا ایک پینڈ ڈرائیو حاصل کر لیا اور اس پینڈ ڈرائیو کے ساتھ اس نے بی جے پی نیتا دیوراج گوڑا سے ملاکہ نیتا دیوراج گوڑا سے ملاکہ اس کے پیوڑا فر22 میں جے پیوڑا سے ملاکہ اور اس کی دیوراج گوڑھ شیفت تین پیوڑے کا ساتھ MuSTKV جے پیوڑا canado زید LuxemLaw اس اپنی دوراج $15 اس نہیں ہے اگر آپ رہن expressی و سك مثلos angefہ چودہ اپنے زیادن them اور پی compassام س애 لئے رہے سوال کرات شکر بھی a gekommenанные praticamente جدیل اور پر � AA phi nahخر格 سے کوئی حرکت ایجا کرنا اگر آپ رہنے سارها ہاؤتے ہیں جا پیگزے میں دیکھ لii رہے والا ہے کیا کہ اب اسійے کو گزیر می cocon chrome موسیقی اور یہاں تک ہی میڈیا کو بھی ایسا نہ کرنے پر پابند کر دیا چونکہ کوٹ کے اس آدیش کا کارتک کو بھی جواب دینا تھا تو کارتک نے دوبارہ دیوراج گوڑا سے ملاقات کی اور تب دیوراج نے کارتک کو بھروسے میں لے کر اس سے وہ پینڈ رائیو لے لیا جس میں پرجوال کے انگینت لڑکیوں اور محلاؤں کے ساتھ اشریل ویڈیوز قید دی کارتک کی مانے تو دیوراج نے ان ویڈیوز کا کیا کیا اسے نہیں پڑا لیکن اس کا کیس آگے نہیں بڑھا تو مہینے بھر بعد اس نے دیوراج سے اس بارے میں پوچھا اور تب دیوراج نے اسے انتظار کرنے کی بات دیا اس کے بعد کارتک نے اس سے ویڈیوز کی کوپی واپس مانگی اور تب دیوراج نے کہا کہ وہ انہیں کوٹ میں پیش کرے گا دیوراج ایک وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے ویدھائک بھی ہیں کارتک کا کہنا ہے کہ اس کے بعد چناؤں سے پہلے دیوراج نے اپنی پارٹی یعنی بی جے پی کے آلہ کمان کو پراجوال ریونہ کو ٹکٹ نہ دینے کی مانگ کرتے ہوئے ایک چھتھی بھی لکھی دیوراج نے کارتک کو بھی اس چھتھی کی ایک کوپی سوپی اور بتایا کہ عدالت سے نہ سہی اس طرح ہی سہی اسے انصاف ملے گا کارتک کا کہنا ہے کہ اس کے بعد دیوراج نے اس ماملے پر میڈیا سے بات دی اور اسے اگنور کرنا شروع کر دیا موسیقی 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 موسیقی